نوجوان عورت کا سب سے بڑا کام یہ کہ وہ اپنی عزت اور عامو اس کی حفاظت کریں اگر اس کی عزت لڑ گئی اس کا سب کچھ لڑ گیا ایک اور بات بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مرد ہمیشہ آپورچونسٹ ہوا کرتے ہیں بچیوں کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مرد ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے اصول بنا لے کہ مرد ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں عورت کے معاملے میں اٹھارہ سال کا مرد ہو یا سی سال کا بڑا سب کی حالت ایک اللہ ما شاء اللہ ہاں کسی کے دل میں ولایت کا نور ہو وہ بات الگ ہے ورنہ سب کی حالت ایک ہے جب بے پردہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کا بیس سالہ جوان بیٹا بھی اس کو بری نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے بوڑا سفید بالوالا باپ بھی بری نظر سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو عورت کو یہ بات یقین کر لینے کی ضرورت ہے رابیہ بسریہ بننے کی ضرورت نہیں بات کو مان لینے کی ضرورت ہے کہ عورت کے معاملے میں مرد ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں اور اگر مردوں کو یہ بات بری لگی ہے اللہ کرے لگ جائے بری تاکہ کچھ بات شاید قیال آ جائے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کے مردوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ عورت کا خطرہ ہے عورت کا فتنہ ہے یہ جمال کے فتنے کے اندر ہر چیز کو بھول جاتے ہیں تو شریعت نے مردوں کو بھی کہا کہ نگاہوں کو جھکاؤ عورتوں کو بھی کہا نگاہوں کو جھکاؤ آج کل کی جوان بچیاں سمجھتی ہیں کہ مردوں کا کام ہے نگاہیں نیچی رکھیں کہتی ہے وہ ہمیں کیوں دیکھتے ہیں بھول جاتی ہیں کہ نقص اور شیطان ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے قرآن نے جس طرح عورت مردوں کو کہا کہ نام حرم سامنے آجائے نگاہوں کو نیچے رکھو اس سے اگلی آیت میں عورتوں کو بھی وہی بات فرمائی کہ نگاہوں کو نیچے رکھو اور خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ آثَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ یہ مردوں کے لئے بھی بہتر ہے عورتوں کے لئے بھی بہتر ہے دلوں کے بھیت جاننے والے پروردگار فیصلہ فرما رہے ہیں